بیرحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ what is factorial experiment factorial experiment کی definitions کیا ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ کیا کیا جو ہے اس کی characteristics ہیں تو factorial experiment کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک key point جو ہے بتانا چاہوں گا کیونکہ ہم basic experimental design کے بعد کہاں پہ آ جاتے ہیں factorial experiment کے طرف جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ structure of treatment جو ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے experimental design میں یاد رکھئے گا کہ آپ کے پاس جو treatments ہوتی ہیں ان کا جو structure ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے ایک ہی جیسا ہوتا ہے میری بات سمجھ آئیے اس طرح کہ let's suppose اگر ہم جو ہے وہ rice let's suppose different قسم کے جو ہے وہ rice لے رہے ہیں تو چاروں اگر آپ نے چار قسم کے rice لیے ہیں rice number A, B, C, D تو structure سب کا کیا ہے treatment structure کیا آ رہا ہے same آ رہا ہے لیکن اس کے برقس اگر contrary اگر آپ آتے ہیں factorial experiment کی جانب تو factorial experiment میں جو treatment کا structure ہوتا ہے وہ same نہیں ہوتا ہے آپ نے یہ ایک بات یاد رکھنی ہے if anybody ask you a question that what is the main difference between experimental design and factorial experiment تو سب سے اچھا اور خوبصورت آنسر اس کا یہ بھی ہے کہ sir experimental design میں ہمارے پاس جو treatments involve ہوتی ہیں ان کا structure جو ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے جبکہ factorial experiment میں ہمارے پاس جو treatments involve ہوتی ہیں ان کا structure جو ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے وہ same نہیں ہوتا اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ factor کیا ہوتا ہے what is factor a set of related treatments combination is called factor آپ کے پاس جو treatment combinations بن جاتے ہیں جو آپ اس میں دوسرے سے relate ہوتی ہیں اس کے complete set تو پھر ہم کیا کہتے ہیں factor کہتے ہیں let's suppose ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک factors ہے اس کے دو levels ہیں ایک اس کا low level ہے ایک اس کا upper level let's suppose ہم پہنے ڈال کی جو ہے وہ tablets کو مدنظر رکھتے ہیں لیول اس کا جو lower level ہے اس میں ہم پہنے ڈال جو ہے وہ patient کو نہیں دے رہے اور اس کا جو upper level ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں پہنے ڈال جو ہے وہ patients کو دے رہے ہیں تو اس کے دو levels ہو گئے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جو levels ہیں آپ اس میں related بھی ہیں ایک میں ہم جو ہے وہ medicine assign کر رہے ہیں ایک میں ہم medicine assign نہیں کر رہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں factor کہتے ہیں ہاں آپ ایک اور definitions دے سکتے ہیں کہ a set of treatment combination is also called factor treatment combination solution کو reset ہوتا ہے اس کو بھی ہم factor کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں بھی ایک ضروری بات جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو experimental design ہے basic وہ single factor design ہے ٹھیک ہے اس میں at a time ہم ایک factor کو جو ہے وہ study کر سکتے ہیں تو دراصل factorial experiment basic experimental design کو ہی extend کیا گیا ہے extend کا مطلب کیا ہے extend کا مطلب یہ کہ اگر آپ وہاں پہ ایک factors لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دو factor لے سکتے ہیں factor جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو بات وہیں سے آتی ہے کہ basic experimental designs can be extended to study the effect of more than one factors involved in the experiment ٹھیک ہے آپ factorial experiment کے ذریعے کیا کرتے ہیں اپنے experimental design کو extend کرتے ہیں اور at a time آپ more than one factors کے متعلق جو ہے وہ study کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کی definition دیکھنا چاہتے ہیں تو بڑی سمپل definitions یہ ہے کہ an experiment in which not only the individual effect of two factors are studied یعنی ایک ایسا experiment جس میں ہم factors کی individuality test نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی interaction ان کی mutual combination is also investigated is known as factorial experiment ایک ایسا experiment جس میں ہم factors کے individual level کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے different factors کے interaction term جس کو ہم hidden interactions کہتے ہیں کہ وہ اگر factors combine کر لیا جائے اگر آپ اس میں interact کریں تو اس سے ہمارے پاس کیا results آتے ہیں اس کا outcomes کیا ہے تو اس experiment کو پھر ہم factorial experiment کے نام سے جانتے ہیں اگر اگر آپ کے پاس دو factors ہیں اور ہر ایک factors کے دو levels ہیں جب ان levels کے ہم all possible combinations بنائیں گے تو اس کو پھر ہم factorial experiment کے نام سے جانیں گے انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم بقیدہ factors بھی لیں گے اس کا levels بھی لیں گے اور اس کے all possible combination بنا